اسلام علیکم ڈیفینس ریورز جس پاک نیوی کے چیف نے اپنے حالیہ انٹرویو میں پاک نیوی کے لیے درونز، موڈرن ہیلیکاپٹرز اور ہنگور کلاس کے علاوہ شیلو وارٹر سبمرینز خریدنے کا اعلان کیا اس کے علاوہ ان کے اس انٹرویو میں پاک نیوی کے لیے ایک ہیوئر شپ کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے یہ کون سے ڈرونز، ہیلیکاپٹرز اور سبمرین ہوگی جبکہ ان پلیٹ فارمز کا ممکنہ استعمال اور ان کے فوائد پر بھی بات کریں گے سو لیٹس ٹارٹ گرس پاک نیوی کے چیف نے چین کے لیڈنگ اخبار گلوبل ٹائمز کو اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے پاک نیوی چین سے ہنگور کلاس سبمرینز اور ٹائپ فیفٹی فور اے پی فریگیٹز کے بعد ڈرونز بھی خرید رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ میڈیم آلٹیچیوڈ لانگ انڈیرنس ڈرون ہوگا اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم مارڈرن ہیلیکاپٹرز اور کورویٹس کے علاوہ شیلو وارٹر سبمرینز بھی خرید رہے ہیں فرنس کیونکہ نیوی چیف نے یہ بات خاص طور پر چین سے پاک نیوی کے لیے مختلف ویپنز اور سسٹم خریدنے سے متعلق سوال کے جواب میں گئی لہذا میرے خیال سے جہاں تک ڈرونز کی بات ہے تو ممکنہ طور پر پاکستان نیوی بھی پاک آرمی کی طرح محدود پیوانے پر سی ایج فور ڈرونز حاصل کرے گی یاد رہے کہ پاک آرمی نے اس سال جنوری میں پانچ سی ایج فور ڈرونز حاصل کیے تھے جس کی تفصیلی ویڈیو ہم پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں میری معلومات کے مطابق پاکستان نیوی اور پاکستان آرمی پروجیٹ عظم کے تحت بننے والے ڈرونز سے پہلے سٹاپ گیپ کے طور پر ان ڈرونز کو محدود تداد میں خریدنے کا فیصلہ کیا ہے جہاں تک سی ایج فور ڈرون کی بنیادی خصوصیات کی بات ہے تو سی ایج فور کی لمبائی 11، چوڑائی 20 اور ہائٹ 3.8 میٹرز ہے یہ 40 گھنڈے تک فضاء میں رہ کر اپنے آپریشن سر انجام دے سکتا ہے جبکہ اس کی سپیڈ 350 کلومیٹر پر آر ہے اس ڈرون کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ یہ 47,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے اس کے 6 ہارڈ پوائنٹس پر کلسٹر منیشن، سیٹلائٹ گائیڈ بومز، لیزر گائیڈ بومز کے علاوہ انٹی ٹینگ میزائلز میں 10 اور 7 کلومیٹر رینج کے حامل میزائلز شامل ہیں نیول چیف نے جو دوسری اہم ایکوزیشن یا خریداری کی بات کی وہ پاک نیوی کے لیے مارڈرن ہیلیکاپٹر کی ایکوزیشن دی بیوز جیسا کہ میں آپ سے فیچر ویپن سیریز والی ویڈیو میں یہ بات شیئر کر چکا ہوں کہ پاک نیوی میں آنے والے عرصے میں انڈکٹ ہونے والی ٹائپ 54 فرگیٹس اور ملجم کورویٹس کی انڈکشن کے ساتھ ایک مارڈرن ہیلیکاپٹر کی ایکوزیشن بھی لازمی ہے لہٰذا نیول چیف کے اس بیان سے میرے خیال سے پاک نیوی ممکنہ طور پر چین سے زی ٹوینٹی ایف ہیلیکاپٹر خریدے ہی یہ ہیلیکاپٹر ڈیزائن اور فیچرز کے اعتبار سے امریکی سی ہاک ہیلیکاپٹر سے بھی ایک قدم آگے ہیں خاص طور پر جدید میزائل اپروچ وارننگ سسٹم، سیادہ لوڈ کیرنگ کی صلاحیت اور ایکسٹرنل ویپن سٹیشن کی صورت میں اس پر ورائیٹی او ویپنز بھی نصب کیے جا سکتے ہیں دوسری جانب ہم ایک 3D ایمیج میں اس ہیلیکاپٹر سے ڈیکوائل لانچر جیسے فیچرز بھی دیکھ چکے ہیں یاد رہے کہ اطلاعات کے مطابق یہ ہیلیکاپٹر پہلے ہی چائنیز نیوی میں انڈکٹ کیا جا چکا ہے اس ہیلیکاپٹر کے بارے میں ایک مستنت غیر ملکی جریدے کا کہہ رہا ہے کہ اس کو ٹائپ 55 اور ٹائپ 52 ڈسٹرائر کے علاوہ ٹائپ 54 فرگیٹس کے ڈیک سے بھی آپریٹ کیا جا سکے گا زی ٹونٹی ایف کی رینج 560 کلومیٹر سپیڈ 280 کلومیٹر پر آر اور یہ تقریباً 13000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے دو کریو میمبرز کے علاوہ یہ 12 سے 15 فلی ایکیوٹ پرسنیل کو کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے البتہ ہیلیکاپٹر کے حوالے سے ایک اور آپشن کے بھی 50-50 امکانات ہیں اور وہ اٹیلین کمپنی لینارڈو کا اے ڈبلیو 159 ہیلیکاپٹر ہے یہ ہیلیکاپٹر اس وقت جنوبی کوریا اور فلیپینز نیوی کے علاوہ برطانوی آرمی اور نیوی کے بھی زیرے استعمال ہیں لینارڈو نے اس ہیلیکاپٹر کے بنیادی طور پر دو ورجن متعارف کروا رکھے ہیں جس میں سے ایک ملٹی رول جبکہ دوسرا ڈیڈیکیٹڈ نیول ہیلیکاپٹر ہے نیول رول میں اس کو انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانیسنس کے علاوہ انٹی سبمرین وارفیر، انٹی سرفس وارفیر اور سرچ ایڈ ریسکیو مقاصد کے ساتھ ساتھ نیول کمانڈوز کو مختلف مشنز میں لانے اور لے جانے کا کام سر انجام دیا جا سکتا ہے اس ہیلیکاپٹر کی رین 490 کلومیٹر اور سپیڈ 264 کلومیٹر پر آرہے ہیں اس کے دو کریو میمبرز کے علاوہ یہ چھے فولی ایکیپٹ پرسنیل کو کیری کر سکتا ہے ویورز گو کے اٹلی پاکستان کا ایک قابل بھروسہ ڈیفینس پارٹنر ہے اور اس سے پہلے پاکستان اس کمپنی کے اے ڈبلیو 139 ہیلیکاپٹرز بھی استعمال کر رہا ہے تام اس ہیلیکاپٹر میں برطانوی انوالمنٹ ہونے کے تناظر میں مختلف حوالوں سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے میری ذاتی رائے میں اور مستقبل کی ریکوائرمنٹ کے پیش نظر چینیز آپشن کا انتخاب کیا جانا چاہیے این ممکن ہے کہ مستقبل میں پاکستان آرمی بھی اپنے ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹرز کے فلیٹ کو ریپلیس کرے اور اس کے لیے زی ٹوینٹی ایک آئیڈیل آپشن ہو سکتا ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں ویورز تھرڈ میجر ایکوزیشن جس کے بارے میں نیول چیف نے اپنے انٹرویو میں تذکرہ کیا وہ شیلو وارٹر سبمرین تھی اس سبمرین سے مراد کم گہرے پانیوں میں استعمال کی جانے والی آبدوز ہے اس کیٹگری میں مجڈ یعنی چھوٹی سبمرینز کو شمار کیا جاتا ہے یہ سبمرینز کمانڈوز کو دشمن کی نیول بیسس کے قریب خفیہ مشن سر انجام دینے اور مائنز بچھانے جیسے کام سر انجام دینے میں کارامت ہیں تاہم مجڈ سبمرینز پاکستان مقامی سطح پر بھی تیار کر رہا ہے اور این ممکن ہے کہ پاکستان نیوی پہلے کی طرح مزید مجڈ سبمرینز اپنے فلیٹ میں انڈکٹ کرے اگر آپ مجڈ سبمرینز کی صلاحیتوں اور پاکستان میں تیار کردہ مجڈ سبمرینز کے بارے میں مزید تفصیلات جانا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک دسٹرکشن میں موجود ہے چوتھا پلیٹ فارم جس کی ایکوزیشن کا تذکرہ نیول چیف نے کیا فوق کورویٹ تھی جس کے بارے میں بعض مہرین کا کہنا ہے کہ پاک نیوی شاید ہیوی ڈسپلیسمنٹ کی کوئی کورویٹ انڈکٹ کرے تاہم میری اسیسمنٹ کے مطابق کیونکہ پاک نیوی شپ لانڈ بلسٹک میزائل پر کام کر رہی ہے اس لیے این ممکن ہے کہ پاک نیوی ٹائپ فیفٹی ٹو ڈسٹرائر یا پھر ہیوی کیٹیکری کی کوئی اور شپ ایکوائر کرے لیکن کورویٹ کا چونکہ ذکر کیا گیا ہے تو ممکن ہے کہ پاک نیوی نے کوئی ہیوی ڈسپلیسمنٹ کی کورویٹ کا انتخاب کر لیا ہو دوسری جانب پاکستان ترکی کی مدد سے مقامی سطح پر جناہ کلاس کورویٹ پر بھی کام کر رہا ہے بارحال کسی بھی آپشن کے بارے میں وسوق سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹس میں ضرور شیئر کریں فرنز پاکستان نیوی کے اگر موجودہ فلیٹ اور مستقبل کی ایکوزیشن کو دیکھیں تو اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان نیوی اب روایتی طور پر دفاعی حکمت عملی سے اوفینسف یعنی جارہانہ حکمت عملی کی طرف موف کر رہی ہے اور آہستہ آہستہ اپنے فلیٹ کو اس کے اکارڈنگلی اپڈیٹ کر رہی ہے فرنز ایک اور اپڈیٹ چین سے متعلق ہے اس خبر کے مطابق چین ممکنہ طور پر اپنے ملکی سطح پر تیار کردہ زی ٹوینٹی ہیلیکاپٹر سے ریشین ایم ای سیونٹین ہیلیکاپٹر کو ریپلیس کرنے کا آغاز کر رہا ہے گو کہ یہ ایک سپیکولیشن ہے تاہم چین نے گزشتہ کچھ عرصے سے آرمی میں ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹرز کے طور پر کافی تعداد میں زی ٹوینٹی اور زی ایٹ ہیلیکاپٹرز کو انڈکٹ کیا ہے دوسری جانب چین نے روس سے آخری مرتبہ ایم ای سیونٹین ہیلیکاپٹرز دو ہزار چودہ میں خریدے تھے چین اب تک ایک سو پینسٹ ریشین ایم ای سیونٹین ہیلیکاپٹرز خرید چکا ہے جبکہ سبتمبر دو ہزار بیس میں چینیز میڈیا میں ایم ای سیونٹین ہیلیکاپٹر کے آسالٹ ورجن کو بھی دکھایا گیا تھا لہٰذا ان دونوں خبروں پر اگر غور کیا جائے تو اس سے ایک انڈکیشن یہ بھی ملتا ہے کہ چین ممکنہ طور پر آسالٹ پلس ٹرانسپورٹ کیٹیگری میں ریشین ایم ای سیونٹین کو ابھی بھی استعمال کر رہا ہے اور آنے والے کچھ عرصے تک استعمال کرتا رہے گا تام ٹرانسپورٹ رول زیرہ تر زی ٹوینٹی اور زی ایٹ پر شفٹ کیا جا رہا ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل ایکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملسکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات